موسیقی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو غرل غازی سیریل دیکھنے کے تعلق سے کافی سارے سوال ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں دیکھنا چاہیے یا نہیں اور اس کو دیکھنے کے تعلق سے لوگوں کی الگ الگ رائے بھی ہے کچھ اس کے دیکھنے کے قائل ہیں جن کی دلیلیں یہ ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ اسلامی سیریل ہے تو اس سے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں مسلمانوں کو جاننے کا موقع ملے گا اس لیے دیکھنا چاہیے اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہولی وڈ بولی وڈ میں زیادہ گندگی ہوتی ہے لہٰذا اس کو دیکھنا اس سے بہتر ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مناظر جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں اکثر تو اس لیے اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے نوجوانوں میں ہمت آتی ہے تو یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک طریقے سے موٹیویشنل سپیکر ہی ان کو کہہ لیں اصل میں تو ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن ان کی لوگوں لوگ ان کی باتوں کو پھر آگے دلیل بناتے ہیں ویسے تو اس جواب کو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے میں زیادہ مزہ آتا مگر چونکہ ابھی مجبوری ہے رمضان بھی ہیں لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی کر نہیں رہا ہوں تو اسی لیے ان دنوں اوڈیو ہی سے کام چل رہا ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا اور اس کو اچھے سے اکسپلین کرنے کی کہ آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آ سکے سب سے پہلے ان لوگوں کو لے لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یعنی دیکھنا اس کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں اپنی تاریخ کا معلوم چلتا ہے تو ان سے یعنی ایسے سوچ رکھنے والوں کے لیے جواب یہ ہے اول تو یہ کہ اس کو دیکھنے کے ایسی خاص ضرورت کیا پیش آئی یعنی یہ کتنا ضروری ہے اس کو جاننا کہ آپ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جانیں یہ اسلام میں کتنا آپ کو ضروری ہے فرض واجب ہے کیا قبر میں مرتے کے ساتھ ہی آپ سے فرشتے یہی پوچھیں گے کہ تغرالغازی کے بارے میں بتاؤ ان کی ڈیٹیل بتاؤ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے غور کرنے والی کہ دیکھنے والی چیز میں اس سے کیا ضروری ہے دوسری چیز اگر آپ یہ کہیں گے کہ اگرچہ فرشتے نہیں پوچھیں یہ ضروری نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی ہسٹری سے آگا ہونا چاہیے تو میں یہ کہتا ہوں کیا ہسٹری سے آگا ہونے کے لیے مسلمانوں کو فلمیں ڈرامیں پر ہی اتفاق کرنا پڑے گا کیا یہی ایک ذریعہ ہے مسلمانوں کے پاس کسی فلمیں اور ڈرامیں جو ہیں وہ دیکھ کر اپنی اتحاس اپنا جانا جائے کیا ان کے پاس دوسرے ذرائع نہیں ہیں کیا علماء کی تعلیم ان کے بیانات کتاب وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اب اس میں اصل یہ ہے کہ لوگ جو علماء کی طرف جاتے نہیں ہیں سیکھنے کے لیے تو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ویڈیو کا فلموں کا ڈراموں کا سہارا لے کے کہتے ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے جو لوگ اہل علم سے جو ملاقات کرتے رہتے ہیں یا علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں تو ان کو اسلام کی تحاس کی بہت ساری باتوں کی معلومات جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں کوئی دوئرائے نہیں ہے تو اس لئے اول تو یہ ہے کہ اس کا دیکھنا بھی کوئی اتنا ضروری نہیں کہ جس پہ کانٹروورسی کریٹ کی جائے کہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے اس پہ بحث کس بات کی کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے دوسرے ہے کہ اگر جاننا واقعی میں ضروری ہے تو جاننے کے لیے دوسرے ذریعے موجود ہیں مثلا کتابیں اور علماء کے بیانات کے جس سے جانا سیکھا جا سکتا ہے اب یہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جس کو اس لئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی ووڈ اور بولی ووڈ دونوں ہی بہت زیادہ اگندگی سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ بہت حد تک ٹھیک ہے ایسے لوگوں یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کی دعوت کروں اپنے گھر میں اور میں اس میں بلی کا کورما بناوں تو کیا آپ وہ بلی کا کورما کھانا پسند کریں گے اور روٹی تندوری ہوگی مکھن بھی لگا ہوگا تو کیا آپ اس کو کھا لیں گے اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں بلی کا گوشت تو حرام ہے اس لئے ہم وہ کورما نہیں کھائیں گے تو میں آپ کے لئے دوسرا کھانا تیار کروں گا جو ہوگی بلی کی بریانی تو کیا آپ اس بریانی میں سے بوٹیاں چھوڑ دینا کیونکہ بلی حرام ہے صرف چاول آپ کھا لینا تو کیا آپ اس بریانی کے چاول کھانا پسند کریں گے اپنا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں کیونکہ بلی حرام ہے اس سے جو ڈش بنائے جائے گی تو وہ نہیں کھائے جائے گی تو پھر بات وہی ہے کہ ہولی وڈ بولی وڈ ہو یا عام سیریل ہو جو چیز شریعت میں یہ اسلام میں حرام ہے تو وہ حرام ہے آپ چاہیں اس کو پورا ننگاپن دیکھ لیں ہولی وڈ میں یا پھر مقتصر بے پردگی دیکھ لیں حرام حرام ہی ہوتا ہے جس طرح کورما اور بریانی دونوں چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور اس میں آپ یہی کہو گے کہ نہیں اس میں سے چاول بھی نہیں لے سکتے اب رہا یہ کہ ہولی وڈ بولی وڈ دیکھنے والے کہ بھئی اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے تو ہولی وڈ بولی وڈ دیکھنے کو آپ کو کہا کسی نے تھا پہلے بھی یعنی علماء تو شروع سے منع کرتے نا ایسا تو نہیں ہے کہ کہا ہو کہ ہولی وڈ دیکھو تو آپ یہ دلیل دو کہ اس سے بہتر تو ہم یہ تو غرل غازی دیکھ لیں تو جب وہ بھی منع کیا تو اس کے لیے دیکھنے کی گنجائی تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس میں دکھائی جانے والی جو چیزیں ہیں وہ سو فیصد صحیح ہیں اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اس میں دکھائی جا رہی یہ حقیقت سا ہوا تھا یا نہیں یا پھر اپنی ٹی آر پی لینے کے لیے اس میں نمک مسالہ لگانے کے لیے چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی گئی ہوں اگر ایڈ کی گئی ہوں تو کیوں کہ آپ اس کو پارٹ آف ہسٹری سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ بھی شاید اس قسم کا قصہ گزرا ہوگا اگرچہ نہ گزرا ہو تو جتنی تحقیق جو آپ کو علماء کتابوں سے بتا دیں گے کہ آپ کو یہ ڈائریکٹر فلم ایکٹر یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ہے یا نہیں اس کے اندر میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کی مجازی بھی دکھایا گیا ہے یعنی جو مین کیریکٹر جو پلے کر رہا ہے جو بھی ایکٹر ہے تو وہ عشق کا بھی اس کے اندر معاملہ دکھایا گیا ہے تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہولی وڈ بولی وڈ کی جو مثال تھی نا وہ میرے اس بات پر تھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان سے زیادہ بے پردگی نہیں ہے جتنی ہولی وڈ میں ہوتی ہے تب میں نے یہ مثال دیا آپ کو کہ بلی کا کورما ہو یا بریانی حرام دونوں ہوگا بریانی سے چاول نہیں کھایا جا سکتے تو اسی طرح اس میں بھی بہت ساری جگہ پر جو ہے بے پردگی کا معاملہ یقینا ہوگا حالانکہ میں نے یہ سیریل دیکھا نہیں ہے لیکن لوگوں سے جتنی تحقیق ہوئی اور اس کا تھامنیل وغیرہ دیکھنے سے معلوم یہی چلا کہ ترکی جو لباس ہوتا ہے نا خواتین کے لباس تو وہ اگرچہ مکمل شرائط کے ساتھ پردے میں بہت حد تک کور کرتے ہیں جسم کو لیکن اس کے باوجود بھی فلم کے اندر جب دکھایا جاتا ہے تو اس میں بال کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں اور یقینا اس میں ایسا ہوگا دوسرا ہے کہ ترکی لباس اکثر ایسے ہوتے ہیں یعنی خواتین کے جو کشمیری لباس سے میچ کرتے ہیں یعنی بڑے جبے ہوتے ہیں جس کا آگے سے گلہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو کیا اس سیریل کے اندر عورتیں جو لباس پہنے ہوئی ہیں ان کے بال اور گلہ نہیں دکھ رہا اگر دکھ رہا ہے تو شہوت کے ساتھ کسی عورت کو یعنی گلہ یا بال دیکھنا بے ضرورت جبکہ کوئی شرائی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنے کی تو یہ حرام ہوگا یہ حلال اب یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ آپ بلکل حرام میں سے چاول نہیں کھا سکتے لیکن پورے سیریل میں سے اس کو درکنار کرتے ہو کہ جی پورا ہولی وڈ گندہ ہے اس میں تو چلو تھوڑی سی بات ہے تو وہی تھوڑی سی بات تو بریانی میں بھی تھی بوٹیاں ہٹا دو چاول کھا لو نہیں کھا سکتے تو ٹھیک ویسی ہی بات ہے کہ جو شریعت کا حرام ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے مکمل ہو یا تھوڑا سا یہ تو بلکل ویسا ہی ہے اس کی اجازت دینا دیکھنے کے لیے کہ جیسے کسی کو یہ کہنا کہ زہر کھا کر ندی میں کود جاؤ اب وہ بندہ زہر کھا کے کودے یا ویسے ہی ندی میں کودے بہرحال اس کو مرنا تو ہے ہی اگر زہر کھا کے کودے گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر تیر کر ندی میں سے بچ گیا تو زہر سے مر جائے گا تو آپ اس کو دیکھو یا ہولی وڈ دیکھو بولی وڈ دیکھو کل ملا کے نجائز تو رہے گا تو اس میں جو ریایت سورتیں نکالنے والے ہیں اکثر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ فری لوگ بیٹھ ہیں تو اس لیے ان کو اچانک سے اسلام کا اتحاس یاد آ گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا سیریل بنتے ہی اس کی پرمیشن دینے والے اقل مندوں میں بہت سے لوگ سامل ہیں جو یعنی اہل علم بھی ہیں بظاہر دنیا بھی اہل علم ان کو کہلے اور اہل منصب بھی ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے نظریہ یہ بھی ہے کہ جو ایسی چیزیں بننی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو معلوم چلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کل کو ماز اللہ میدان کربلا پر فلم آئی اور اس میں امام حسین کا کریکٹر دکھایا گیا تو پھر آپ کا اس معاملے میں کیا رویہ ہوگا تو اس سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے یعنی ایسی فلمیں موجود ہیں مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اہل بیت کو دکھایا جائے گا تو اس کی یعنی ایکٹر کی ایمیج جو ہے وہ آدمی کے ذہن میں چھپتی ہے جب آدمی کسی ایکٹر کو رول پلے کرتے دیکھتا ہے اور اس کو کافی ٹائم تک دیکھتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ ایمیج آتی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کبھی ازال سواب بھی اپنے بزرگوں کو اہل بیت کو کرنا چاہیں گے تو امام حسین و حضرت علی ہوں تو آپ کے دماغ میں یہ ایکٹر ہی چھپتے ہیں تیسری چیز اس کے اندر جیسے کہ تھمنیل پہ بھی میں نے دیکھا کہ ایکٹر نے چوٹی رکھ رکھی ہے بال کاندے سے زیادہ بڑے ہیں غالباً اور چوٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے تو کیا اسلام کے یہ بلکل مطابق تعلیمات ہے اس کے اندر کے جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لینے چاہیے تو یہ سب جو ہیں کل ملا کر بلکل فضولیات ہے اس کا کوئی حقیقت سے اتنا لینہ دینا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کی اجازت دی جائے اصل میں کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے فری ہیں سبھی لوگ گھر پہ تو اسی لئے ان لوگ کے پاس ٹائم ہے تو سوچتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیا جائے ابھی اگر گورنمنٹ سے کوئی ایسا رول آ جائے کہ گورنمنٹ یہ بولے کہ چوبیس گھنٹے اپنی دگان کھولو اور ہم جو ہے یعنی سرکار جو ہے وہ آپ کا سمان ڈبل ریٹ پر لے گی جو بھی بندہ چوبیس گھنٹے دکان کھولتا ہے اس کا سامان جو ہے وہ ڈبل ریٹ پر لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے لوگ جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کی اتحاس کو جاننا چھوڑ کر موبائل کو پیچھے پھیک کر دکان کھولنے میں لگ جائیں گے کہ جی چوبیس گھنٹے کھولیں گے تو گورنمنٹ ڈبل ریٹ میں لے گی اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ ہمیں اتحاس جاننا ہے ہمارا ہسٹری کیا تھی کیا نہیں تھی پھر کاروبار میں لگ جائیں گے تو یہ سب نفس کی باتیں ہیں بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں شیطان جو ہے وہ یعنی جو ہمارے ساتھ ہے ہمزاد جس کو بولتے ہیں تو آدمی کے عادت ہو جاتی اس کے مطابق کام کرنا جو اس کی طبیعت میں تھوڑی آسانی ہو طبیعت میں یہی آسانی ہے ہاتھ میں موبائل لو پانسو کا ڈاٹر ڈلواؤ اور جی اس طریقے کی سیریل دیکھ کر یہ نام کرو کہ جی تحاس کو جان رہے ہیں ابھی کاروبار میں جب کمانے لوگ ڈاؤن کے بعد گھج جاؤ گے نا تو اس کے بعد فرض نمازے بھی آپ لوگوں سے آدھا نہیں ہوں گی یہ سیریل دیکھنے والوں سے جو آج اس کو دیکھنا بہت ضروری اور جائز اور بہتر قرار دے رہے ہیں تو پھر ان لوگوں سے وہ فرض نمازے بھی آدھا نہیں ہوں گی کاروبار کے چکر میں جو آج اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں بعض حضرات کے اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایسے سیریل دیکھ کر نو جوانوں میں ایک جنون آتا ہے نو جوانوں کے اندر زندگی جینے کا ایک جذبہ آتا ہے ان کے لئے میرا جواب یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سائنٹسٹ یا ریسرچر یا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو دماغی ڈاکٹر ہو یا دماغی ڈاکٹر اس نے ریسرچ کیا ہو کبھی آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے یہ چیز معلوم کریں کہ جب بھی آدمی کوئی اسی چیز فلم ڈرامے کے اندر دیکھتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے ذہن میں اور فیزیکلی کتنی دیر تک رہتا ہے تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے تھوڑی دیر تک آدمی اپنا آپ کو وہی کریکٹر ایمیجن کرنے لگتا ہے لیکن کچھ دیر بار جب اس کی حالت بدلتی ہے یا دماغ کہیں اور کام میں کسی اور کام میں بیزی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کریکٹر جانے لگتا ہے تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں یعنی اس کی مثال آپ ایسا سمجھیں کہ ابھی آپ کوئی بروسلی کی فلم دیکھ لیں کوئی فائٹنگ والی تو اس فلم کو دیکھنے کہ پندرہ منٹ تک جب آپ سڑک پہ نکلو گے تو آپ خود کو بروسلی فیل کرو گے آپ یہ فیل کرو گے جیسے آپ سے گویا طاقت بر کوئی نہیں آپ کے اندر وہی امیجنیشن آئیں گے وہی ایکشن وہی انداز ہوگا آپ کا کچھ دیر کے لیے لیکن پھر جب وہ اثر چلا جائے گا پھر آپ دوسری چیز دیکھو گے گھر میں کھانا کمانا دوسری باتوں میں جیسے ہی مشغول ہوگے اور ذہن آپ کا ہٹے گا تو ساری چیزیں وہیں گی وہیں دھری رہ جائیں گی یعنی پھر وہ سب چیزیں چلی جائیں گے اس کے بعد کتے کا پلہ بھی آپ کے پیچھے لگ جائے گا تو آپ کا بروسلی پن بھی نکل جائے گا جان بچانا بھی بھاری پڑ جائے گی لہذا یہ کہنا کہ اس سے کوئی آدمی میں جنون آ جائے گا بلکل بیکار کے باتیں ہیں فیزیکلی یہ چیزیں تھوڑی دیر تک کارگر ہوتی ہیں ذہن پر اس کے بعد ہٹ جاتی ہیں لوگ ڈان کھلٹے ہی کمانے کھانے میں اتنا آدمی مشغول ہو جائے گا ابھی اور کانوں میں ہیڈ فون اور گانے باجوں کی کسرت ہوگی نا آپ کا سارا غازی پن جو ہے وہ نکل جائے گا اور ویسے بھی اگر مان لو کہ ایسا کچھ ہوگا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی اس کریکٹر کو دیکھتے کے ساتھ ہی جو گھوڑا لیں گے تلوار ہاتھ میں پکڑیں گے اور قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لئے یہودیوں سے چلے جائیں گے کتنے ایسے ہیں کوئی بھی نہیں یعنی اتنا اس میں بس دیکھنے سے ہی آدمی غازی بن جائے گا اور غازی کا کریکٹر دیکھ لے گا جان لے گا غازی بن جائے گا نماز کے لئے بھی صبح فجر میں اٹھے گا نہیں وہی غازی سنت رسول چہرے پہ وہی غازی سجائے گا نہیں تو پرانے کریکٹر کو دیکھنے کا اصل مسئلہ نہیں ہے نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی جاننا سیکھنا چاہیے کہ جو غازی اسلام گزرے ہیں جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کا کریکٹر کیا تھا سب سے پہلی چیز تو وہ تھی کہ وہ شریعت کے پابند حرام حلال میں فرق کرنے والے تھے آج تو مسلمانوں میں یہی نہیں ہے کھانے میں کیا حرام حلال ہے اسی کی تمیز نہیں ہے اور پہننے میں کیا حرام حلال ہے اسی کی تمیز نہیں ہے یعنی جینس پہنتے ہو پھٹی ہوئی یہودی ہو والی پروگرام دیکھنے سے اب بن جاؤ گے غازی یہ غازی ہوتا ہے یعنی غازی ایسا ہوتا ہے جس کو نماز نہ آتی ہو غازی ایسا ہوتا ہے جو سنت رسول بھی چہرے پر سجا نہیں سکتا داڑی رکھے گا تو شادی نہیں ہوگی اس اعتبار سے ایسے نوجوان آج کسرس سے پائے جاتے ہیں نہ جن کی نماز درست نہ غازی اور وہ غازی بنتے ہیں دوسری اہم چیز یہ ہے نوجوانوں میں آج کل تو عقیدے کی حفاظت نہیں ہے یعنی سب ایک ہو جاؤ سب کو ایک کر دو سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں جو بد مذہبوں کو قادیانیوں کو اور دوسرے جتنے باطل پھرکے ان سب کو ایک کرے جس کا خود کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے جو خود سنیت پر قائم نہیں ہے تو ایسا بندہ غازی ہوگا اس کو کیا نفع مل جائے گا یہ پروگرام دیکھنے سے خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ صرف ایک نفس کی باتیں ہیں کہ جی دیکھنے سے ایسا ہوگا اصل مسئلہ وہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی ویسا عدمی فری ہے نماز پڑھنے کا غازیوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سجدے کرنے کا قرآن پڑھنے کا غازیوں کے پاس ٹائم نہیں ترابی پڑھنے کا غازیوں کے پاس ٹائم نہیں اور یہ پروگرام دیکھنے سے وہ اسلام کا اتحاظ بھی جان لیں گے غازی بھی بن جائیں گے اور سارے معاملات ان کے جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے لہٰذا کوئی ایسا سیریل دیکھنا کہ جو چاہیں اگرچہ وہ اسلام کے نام پر ہو ایسا فلم ڈراما سیریل دیکھنا اس سب ناجائز اور گناہ اور حرام ہے اس کو دیکھنا جائز نہیں اس کے اندر بے پردگی کے ساتھ خواتین موجود ہیں اس کے مجازی بھی دکھائی جاتی ہے بہت ساری خلاف شرع اور خلاف واقعات باتیں بھی اس میں بتائی جاتی ہیں نہ تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا نہ تو اس کو دیکھنا جائز اور دوسری خرابی وہی ہے کہ جو ایکٹر کی ایمیج آپ کے ذہنوں میں آتی ہے پھر وہی ایکٹر آج آپ کو غازی بن کے دکھاتے ہیں تو کل وہ کسی ہیروین کے ساتھ بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر آدمی اس کیریکٹر کو فیوریٹ اپنا سمجھ لیتا ہے تو وہاں بھی مسئلہ بنتا ہے پھر بھی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہے زور کسی پہ نہیں ہوتا جو حکم تھا وہ میں نے بتا دیا اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں کیا کیا معاملات ہیں ٹوٹل اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا دیکھنے کے لئے بول رہے ہیں وہ کتنے حد تک سچے ہیں اس کا فیصلہ بھی آپ اس اوڈیو کو سننے کے بات کر لیں لہٰذا شریعت جیسے چیز کا حکم نہیں دیتی اس کو نہ کیا جائے جیس کا حکم دیتی ہے اس کو کیا جائے مسلمانوں کو یہی بات ماننی چاہیے نہ کہ اپنی نفس کی پیروی کرنی چاہیے موسیقی